مہترم ڈاکٹر ساگر دوستو مشہرہ گہ میں آنے سے پہلے سوچ رہا تھا پتہ نہیں کیسے سامعین ہو گئے لیکن آپ لوگوں کو دیکھ کر سیٹسفائی ہو گیا چار مصرے پڑھتا ہوں زندگی دیجئے گا مشہرہ کو آپ کا چھوٹا بھائی ہوں آپ کا بچہ ہوں آپ کے دیار میں پہلی بار آئے ہوں اگر کوئی مصرہ جہاں لگ جائے تو مجھے احساس دلانا کہ میں ناکپور میں پڑھ رہا ہوں میں پڑھتا ہوں کہ اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں شرکت کیجئے کہ اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے جس بھکاری کو ہکارت سے بھکارا تو نے اس کے قاسے میں سمندر بھی تو ہو سکتا ہے جس بھکاری کو ہکارت سے بھکارا تو نے اس کے قاسے میں سمندر بھی تو ہو سکتا ہے ابھی ناظر میں مشاعرہ بات کہہ رہے تھے کہ بات یہ بات یہ حقیقت بات بہت مشکل سے ہوتی ہے چار مصرے پڑھتا ہوں گا سچی بات ہو تو دات چاہوں گا بتائیے گا کہ پتھر کے ہو یہ بہت مشکل کا ہمیشہ آئے گا کہ پتھر کے ہو یا خنجر کے زخم سبھی بھر جاتے ہیں پتھر کے ہو یا خنجر کے یا خنجر کے زخم سبھی بھر جاتے ہیں بات کے گھاؤ بھرتے نہیں ہیں گھر دل میں کر جاتے ہیں بات کے گھاؤ بھرتے نہیں ہیں گھر دل میں کر جاتے ہیں ہے تو بہت کم لیکن ہے تو دنیا میں کچھ ایسے بھی انگلی ان پر اڑ جائے تو جیتے جی مر جاتے ہیں کیا بات ہے ہے تو بہت کم لیکن ہے تو دنیا میں کچھ ایسے بھی انگلی ان پر اڑ جائے تو جیتے جی مر جاتے ہیں دوستو چار مصرے پڑھتا ہوں شاعری اشاروں میں بات کرنے کا نام ہے اور میری حوصلہ افضائی کیجئے گا چار مسرے پڑھتا ہوں ایک ایک مسرے میں سچائی ہو تو بتائیے گا یہ کہا کہ بھور جب بھی ڈبوئے گا اُبھارا دے کے مارے گا بھور جب بھی ڈبوئے گا اُبھارا دے کے مارے گا اریو مچھلیو تم کو وہ چارہ دے کے مارے گا غلط فہمی ہے یہ تم کو کہ اچھے دن بھی آئیں گے بہت چالاگ دشمن ہے سہارا دے کے مارے گا بہت چالاگ دشمن ہے سہارا دے کے مارے گا پڑھتا ہوں سر پڑھتا ہوں حاضر کرتا ہوں سر جی پڑھتا ہوں اسی طرح اُس لحفظائی کیجئے گا کہ بھور جب بھی ڈبوئے گا اُبھارا دے کے مارے گا اریو مچھلیو تم کو وہ چارہ دے کے مارے گا غلط فہمی ہے یہ تم کو کہ اچھے دن بھی آئیں گے بہت چالاگ دشمن ہے سہارا دے کے مارے گا اور چار مصرے یہ بھی آپ گھر تک لے جائے کہ بہت چالاگ دشمن ہے سہارا دے کے مارے گا نظر انداز کرنے سے حقیقت چھپ نہیں سکتی نظر انداز کرنے سے حقیقت چھپ نہیں سکتی ہمارے خون سے اب بھی وطن کے دیپ جلتے ہیں سیاست ہیں یا پھر یہ باغبا کی کم نگاہی ہے ہمی سے رون کے گلشن ہمیں آنکھوں میں کلتے ہیں سیاست ہے تو یہ باغبا کی کم نگاہی ہے ہمیں سے رون کے گلشن ہمیں آنکھوں میں کلتے ہیں دوستو ماں کے لیے بہت سارے اشارہ آپ نے سنے ہوں گے لیکن میرے آقا نے کہا تھا کہ سو سال کی زندگی ہو انسان کی اور اپنی ماں کا پیشہ پاکھانا اگر دھوتا رہے سو سال تک تب ایک درد کا بدلہ نہیں دے سکتا تو میرا نظریہ کیا ہے چار مصرے پڑھتا ہوں اگر آپ تک پہنچ جائے اور سچی بات ہو تو بتائیے گا تائد کیجئے گا ناک پروالو میں پڑھتا ہوں کہ سکندروں کے بھی حالات کانپ جاتے ہیں سکندروں کے بھی حالات کانپ جاتے ہیں آپ بھی شرکت کیجئے سکندروں کے بھی حالات کانپ جاتے ہیں کلندروں کے بھی جذبات کانپ جاتے ہیں سکندروں کے بھی حالات کانپ جاتے ہیں کلندروں کے بھی جذبات کانپ جاتے ہیں جسے بھی دیکھوں وہی ماں پہ شیر کہتا ہے میں لفظ ماجو لکھوں ہاتھ کانپ جاتے ہیں میں لفظ ماجو لکھوں ہاتھ کانپ جاتے ہیں کرو کیسے بیعظمت میرے الفاظ چھوٹے ہیں تیرے احسان سوچو تو پسینہ چھوٹ جاتا ہے کروکے سے بیعظمت میرے الفات چھوٹے ہیں تیرے احسان سوچو تو پسینہ چھوٹ جاتا ہے میرا فن ماں کی عظمت کو ابھی تک چھو نہیں پایا میں جب بھی شیر کہتا ہوں کلم خود ٹوٹ جاتا ہے کیا بات میں جب بھی شیر کہتا ہوں کلم خود ٹوٹ جاتا ہے اور چار مصر اور دیکھ لے کہ ہوا خودگرض کتنا آج کا انسان حیرت ہے ہوا خودگرض کتنا ہوا خودگرض کتنا آج کا انسان حیرت ہے یہ ایک پاکیزہ خوشبو کو قبل میں کھیچ لائیا ہے وہ ماں قدم و تلے جس کے خدا نے رکھی جنت ہے یہ اس کی عظمتوں کو بھی غزل میں کھیچ لائیا ہے یہ اس کی عظمتوں کو بھی غزل میں کھیچ لائیا ہے اور شیر سنیں ایک باپ کا کردار کیا ہوتا ہے ایک مثال آپ نے سنی ہوگی کہ کبھی اگر باپ جھکتا ہے تو بیٹے کے سامنے جھکتا ہے جتنے بھی یہاں باپ بیٹے ہیں ان سب کی نظر یہ چار مسرے کرتا ہوں دیکھئے گا کہ میں غبارہ ہوں بچوں میں خوشی کی شکل بڑھتا ہوں میں غبارہ ہوں بچوں میں خوشی کی شکل بڑھتا ہوں پھر اپنی خود ہوا سے ہی میں اپنے آپ پھٹتا ہوں وہ نالائک میرا بیٹا چھٹی انگلی کی صورت ہے نباہو تو ہماکت ہے جو کٹو تو میں کٹتا ہوں نباہو تو ہماکت ہے جو کٹو تو میں کٹتا ہوں مطلعہ سنے انسان کی فطرت کو بیان کیا ہے شرکت کیجئے کہ سامپ اگر دستا ہے کسی کو لمحہ بھر تڑ پاتا ہے سامپ اگر دستا ہے کسی کو لمحہ بھر تڑ پاتا ہے انسان دھوکہ دیتا ہے تو ساری عمر تڑپاتا ہے کیا بات ہے انسان دھوکہ دیتا ہے تو ساری عمر تڑپاتا ہے اور شیر سنے کہ ہر انسان میں عیب نکالے جیسے تجھ میں عیب نہیں ہر انسان میں عیب نکالے جیسے تجھ میں عیب نہیں خواہشیں اتنی گنی نہ جائے جبکہ کفن میں جیب نہیں خواہشیں اتنی میری حنصلہ افضائی کیجئے گا آپ کو شیر سنا رہا ہوں میں کہ خواہشیں اتنی گنی نہ جائے جبکہ کفن میں جیب نہیں اور مطلعہ سنے بھی کہ خواہشیں اتنی گنی نہ جائے جبکہ کفن میں جیب نہیں کہ بزدل اتنا خوابوں میں بھی یہ ایکسر ڈر جاتا ہے بزدل اتنا خوابوں میں بھی یہ ایکسر ڈر جاتا ہے بے خوف اتنا جاک کے بھی یہ رب سے نہیں ڈر پاتا ہے بے خوف اتنا جاک کے بھی یہ رب سے نہیں ڈرپاتا ہے خواہشیں اتنی سارا زمانہ مل جائے تو کم ہوگا جبکہ اس کے باٹ میں دو گز کفند کا ٹکڑا آتا ہے جبکہ اس کے باٹ میں دو گز کفند کا ٹکڑا آتا ہے دوستو مزدوروں کا درد آپ کے سامنے رکھتا ہوں اگر مزدور نہ ہوتے تو ہمارے گھر کی دیوار چھت نہ بنتی مزدور نہ ہوتے تو ہماری سڑکیں نہ بنتی مزدور نہ ہوتے تو یہ بنگلے یہ کوٹھی یہ تاج مہل نہ بنتا مزدور نہ ہوتے تو مجدد اور مندر نہ بنت پاتی دوستو مزدور کا درد آپ کے سامنے رکھتا ہوں سنیے گا کہ غم کے بورے بھر بھر کے ہم کندھوں پر ڈھو جاتے ہیں غم کے بورے بھر بھر کے ہم کندھوں پر ڈھو جاتے ہیں ملے ذرا سی خوشی اگر تو اس میں خوش ہو جاتے ہیں رم اور وشکی پینے والوں مقمل پر بیچین ہو تم ہم تو سادہ پانی پی کر مٹی پر سو جاتے ہیں ہم تو سادہ پانی پی کر مٹی پر سو جاتے ہیں اور محلو والوں کبھی باہر بھی نکل کر دیکھو محلو والوں کبھی باہر بھی نکل کر دیکھو دھوپ میں چار قدم ساتھ بھی چل کر دیکھو برف کی طرح جمع رہتے ہو ایسی میں صدا صورتِ موم کبھی تم بھی پنگل کر دیکھو برف کی طرح جمع رہتے ہو ایسی میں صدا صورتِ موم کبھی تم بھی پنگل کر دیکھو زندگانی کی حقیقت کو سمجھنا ہے اگر کسی مزدور سے کام اپنا بدل کر دیکھو کسی مزدور سے کام اپنا بدل کر دیکھو آئیے اس محبت کی بات کرتا ہوں جس کے لیے تاج محل بنا اس محبت کی بات کی جائے جس کو دیواروں میں چنوایا گیا اس محبت کی بات کی جائے جس کو کوہساروں کو توڑ کر دودھ کی نہریں نکال دی اس محبت کی بات نہیں کروں گا کہ جانو موبائل میں پچاس روپے ڈلوا دو چار مصرے پڑھتا ہوں سنیے گا یہ کہا کہ بے افا بے افا وہ تھی نہیں بے افا وہ تھی نہیں یوں بے افائی کر گئی سرخی اخبار ہونے سے وہ شائع در گئی بے افا وہ تھی نہیں یوں بے افائی کر گئی سرخی اخبار ہونے سے وہ شائع در گئی ایک طرف تھی گھر کی عزت ایک طرف تھا اس کا پیار کس سے کرتی بے افائی زہر کھا کے مر گئی قصہ کرتی بے افائی زہر کھا کے مر گئی اور چار مصروں اور سنے کے سلکتے عشق کے شولوں کو دامن کی ہوا دینا سلکتے عشق کے شولوں کو دامن کی ہوا دینا تمہاری یاد کی مرچوں کو زخموں پر لگا دینا وہ پاگلپن محبت کا ابھی تک یاد ہے مجھ کو تمہارے پہلے خط کو چومنا اور پھر چھپا دینا